ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس گیا اور کہا مجھے کوئی ایسا تاویز لکھ دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے نہ رویا کریں بزرگ نے تاویز لکھ کر دے دیا اگلے ہی روز کسی نے بہت سارے پیسوں سے بھرا تھیلا ان کے گھر میں پھینک دیا اس آدمی نے ان پیسوں سے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی کاروبار میں برکت ہوئی اور کاروبار بڑھتا چلا گیا اور ان کی حالات بدل گئے اور پیسوں کی ریل پیل ہو گئی ایک دن اس آدمی کی نظر اس تاویز پر پڑی تو اس نے سوچا اس تاویز کو کھول کر دیکھتا ہوں کہ بزرگ نے اس تاویز میں ایسا کیا لکھا تھا جو میرے حالات کیوں بدل گئے اس نے تاویز کھولا تو اس میں لکھا تھا جب تمہارے حالات بدل جائیں اور پیسوں کی ریل پیل ہو جائے تو سارا پیسہ تجوری میں چھپانے کی بجائے کچھ ایسے گھروں میں ڈال دینا جہاں سے رات کو بچوں کے رونی کی آواز آتی ہو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے محلے میں بھی شاید کوئی گھر ایسا ہو جہاں بچے بھوک سے رو رو کر سو جاتے ہوں اور ہمیں اس بات کا علم نہ ہو اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کریں اور اگر آپ کے پاس اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد کچھ رقم بچ جاتی ہو تو ان کو غریبوں کی مدد میں سر کریں